آج کی دنیا میں بہت بڑا وسوسہ جو انسان کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے نا اگر یہ کہا جائے کہ بڑے خطرناک وسواس میں سے ایک وسواس یہ ہے میں اکیلا کیا کرلوں گا ہم مٹھی بھر لوگ کر ہی کیا سکتے ہیں کون دیکھتا ہے کون اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے مطلب آپ کسی سچ کو اس لیے چھوڑ دیں گے کیونکہ کوئی اس کو قبول نہیں کر رہا کوئی اس کے لیے اپریشیٹیو نہیں ہے یا آپ کسی سچ پہ اس وجہ سے جم جائیں گے کیونکہ کوئی اس کو نہیں سمجھ رہا آپ اس کو نہ چھوڑنا اور ضروری ہو گیا کیونکہ کوئی اس کو انڈسٹینڈ نہیں کر رہا کیا خیال اور بڑی چینج کے لیے جو مورچہ ہے نا وہ فیملی یا گھر ہے ہمارے گھر کے اندر ہمیں اپنے گھر کو سٹرانگ کرنا ہے ہمارا گھر جو ہے نا ادھر تربیہ کی جو فیصلہ کن جنگ ہے نا وہ اپنے گھروں کو ہمیں بچانا ہے باقی مطلب اگر کوئی یہ سوچتا ہے مارکٹس کو اور باقی چیزوں کو ہم ٹھیک کر لیں وہ بہت بات کی بات ہے گھروں کو ہم ٹھیک کریں ہمارے گھروں سے جو ہم تربیہ کر رہے ہیں اپنے گھر میں جو دو بہت سے لوگوں کو امت کی فکر ہوتی ہے لیکن امت کی فکر میں وہ اپنے گھر کے چار آدمیوں کو بھول جاتے ہیں میں سوچتا ہوں بھئی گھر میں جو چار آدمی رہتے ہیں وہ بھی تو امت میں ہیں یا وہ امت سے باہر ہیں کیا پوری امت کو ٹھیک کرنے کے لیے آدمی نکل جاتا ہے اپنے گھر میں جو دو آدمی اور ایک شوہر اور بیوی جو ہے نا اس کو چھوڑ کے پوری امت پوری امت مائنس دیس فور اس کے لیے فکر کر رہا ہے لیکن ایکشوالی امت سب سے پہلے ان کے لیے فکر کرے اور اس کے بعد پھر آف کورس امت کے لیے بھی کرے تربیہ کے کانٹیکسٹ میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو اپنے سپاؤسس سے سرٹیفائی ہو رہے ہیں یعنی جس آدمی کی بیوی اس کے کریکٹر کو مطلب اس کے لیے تیسٹیمونیل دے رہی ہے نا وہ بہت بڑے بہت بڑے کریکٹر کا آدمی جس بیوی کو اس کا شوہر جو ہے وہ کہہ رہا ہے بہت قربانی والی بہت زبردست بہت لگن والی بہت کام بہت ہی مطلب اپنے رول کو نبھانے والی اور اپنی رسپونسبل پرسن ہے تو واقعی وہ بہت زبردست اور سوسائٹی کا سب سے بڑا ایسٹ ہوئی ہے